ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے نیکیوں کے طاعتوں کے دروازے کھول دیتا ہے پہلی چیز فرمایا علم اور علماء کی صحبت ایسی طاعت جن کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعت کا سلسلہ قائم ہو جائے ایک ان میں علم دین کا حاصل کرنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضرورت کے بقدر جو ہے یہ فرد ہے جیسے رات میں رات کے اندھیرے میں چلنے کے لئے روشنی ضروری ہے بغیر روشنی کے اگر چلے گا تو ظاہرے کی پھر نقصان ہی آئے گا سامنے اس لئے کہ روشنی میں راستہ نظر نہیں آتا تو اب اندھیرے میں بہت ہی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ غلط راستے پر چل جائے وہ ابھی کل کی بات کل سفر میں تھے رات میں ہوں اندھیرہ اور کوئی جاننے والا نہیں پریشان کبھی اس راستے پر کبھی اس راستے پر اچھا غطہ ٹائم برباد ہو گیا تو یہ سجربہ ہوا جا کر کے کہ جب تک راستے کا علم نہ ہو سفر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو ہم لوگ ٹرین وغیرہ کا سفر کرتے ہیں تو اس کے لئے باقاعدہ پوری معلومات حاصل کر لیتے ہیں کئی بجے آتی ہے کس پلیٹ فارم پر نمبر پر کھڑی ہوگی آ کر کے اور بھوگی کے نمبر کیا ہے ساری معلومات کر کے جاتے ہیں اور اگر انجانے میں چلے گئے تو بہت ساری ٹرینیں کھڑیں پوچھنا پڑتا ہے کام بیٹے جا کر کے اور اسے بعض وقت غلطی بھی ہو جاتی ہے دوسری ٹرین میں بیٹھ گئے والوں کا یا وہ نکل گئے آتی جا کر کے تو جب دنیا کے معاملات میں معلومات کا ہونا روشنی کا ہونا ضروری ہے تو دینی زندگی گزارنے کے لئے جاہل بن کر رہے اندھیرے میں رہے ناواقف رہے تو ظاہر ہے کہ اس سے سب گل بڑھ ہو جائے گا اس میں اس میں فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے علم دین کا حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ کتابوں سے حاصل کیا جائے یا علماء کی صحبت سے یہ کتابوں سے حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کی صحبت کی ضرورت ہے علماء سے مراد وہ ہیں جو اپنے علم پر خدعمل کرتے ہوں شریعت و حقیقت کے جامعے ہوں اتباع سنت کے عاشق ہوں میانہ روی اختیار کرتے ہوں افراد و تفریز سے بچتے ہوں اللہ کی مخلوق پر شفیق ہوں اس قسم کے علماء اللہ کے فضل سے ہمیشہ رہیں گے آپ علیہ السلام نے وعدہ فرمائے میری امت میں برابر ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور ان کا ساتھ نہ دینے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے بڑی نعمت ہے اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹا ضرور ارتضام کرے اس سے برکات خود دیکھ لے گا ایک تو چیز بیان کر دی علم اور علماء کی صحبت دوسری چیز فرمایا نماز پنجگانہ جس طرح ہو سکے پانچو وط پابندی سے نماز پڑھتا رہے حد تل امکان جماعت حاصل کرنے کی کی کوشش کرے اور بدرجہ مجموری جس طرح ہاتھ آئے غریبت ہے اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ارتضاد قائم رہے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حالت درست رہے گی دوئیے کسی بڑے آدمی کے یہاں اگر ہم برابر آتے جاتے رہے تو تعلق پیدا ہو جاتا ہے اب اس تعلق پیدا ہو جانے سے اگر کبھی طبیعت پر سستی اور کاہلی جانے کا جی نہیں چاہتا تو وہ بھی سوچتا نہیں جانگی پتہ نہیں کیا سوچے گا وہ تو آدمی جاتا ہے اس کے پاس تو جب ایک دنیا کے حاکم کے ساتھ میں آنے جانے سے اگر اب تو پڑھتا ہے تو اللہ کے دربار میں جب پانچو وط حاضری ہم دیں گے تو پھر ایک تعلق اور رابطہ پڑھے گا اب اگر کبھی نفس و شیطان نے بہکانی کی کوشش کی تو اندر سے فوراں یہ خیال ہوگا اچھی بات نہیں وہاں تو جاتے رہے ہیں مسجد نہ جائے جائے گے نماز پڑھیں گے مسجد جا کر کے تو پانچو وط نماز کا پڑھنا اعتبار کے ساتھ اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے اسے مضبوطی پیدا کر دیتا ہے یاد آئی بات یہ جو آدمی قائدے سے نماز پڑھے قائدے سے مطلب یہ فرائض واجبات سنن مستحبات کی ریایت کر کے پڑھے تو دو باتیں ملتی ہیں ایک تو یہ کی نماز اس کی حفاظت کرتی ہے اور یہ نماز کی حفاظت کرتا ہے دونوں طرح سے معملہ آجاتا ہے نماز کیا حفاظت کرے گی اس کی نماز اس کی حفاظت یہ کرے گی کہ یہ نماز برائیوں سے گناہوں سے معصیت سے روکے گی اور اندر سے دل بولے گا کہ اللہ کو کیا وہ دکھاؤ گے ان سے ان کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے ان کے دربارے میں حاضری دے کر کے یہ ہر طرح ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے خاص نعمت نصیب فرماتے ہیں جو نماز کو قائدے سے پڑھا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے حفاظت کا معملہ ہم جتنی نماز کی حفاظت کریں گے نماز اتنی ہماری حفاظت کر لے جائے گی اور نماز کی حفاظت کہ اس کی تاثیر ہمارے اوپر مرتب ہوگی کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور گناہوں سے بچ جانا ہی یہ سب سے بڑی دینداری انسان کے لئے ہے یہ اس لئے نمازوں کا احتمام کرنا دوسری چیز فرمایا تیسری چیز فرمایا قلت کلام اور قلت مخالطت لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا ضرورت جتنی ہو اتنا بقدر ملنا جلنا رکھے اب ضرورت نہیں ہے تو بس ختم کرسا جتنی ضرورت ہو اتنا بولے اور بقیہ خاموچ رہے دونوں فائدے لوگوں سے ملنا جلنا بقدر ضرورت اور بات چیت کرنا بھی بقدر ضرورت ہم لوگوں کے بیداز بڑا جاتا ہے ہم لوگ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اب سوچتے ہیں ٹائم کہاں پاس کریں تو اب یاروں میں دوستوں میں بیٹ کر کے کپاچی چھوڑ گئے یعنی بے ضرورت بے فائدہ وہ پاس کرنے کے لئے وہاں جاتے بیٹھنے کے لئے اور آئیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جہاں دور دور تک نہ دین کا کوئی تذکرہ نہ دین کی کوئی بات کچھ نہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہم بھی پاس کر رہے ہیں ملٹی چیزی سے بیٹھ کر رہے ہیں وہاں پر تو یہ زیادہ ملاقاتیں کرنا اور بے ضرورت ملنا جلنا یہ دین کے لئے بہت مزید ہے اسی طریقے سے بے ضرورت باتیں کرنا فضول بولنا یہ بھی انتہائی مدری چیز ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بارتا سمجھانے کے لئے ایک بات بہت پیاری فرمائی تھی تارج چارجنگ والی ہے پہلے سیل چلتا تھا سیل تو ابھی ہوگا لیکن چارجنگ والی چلنے لگی زیادہ تارج کچھ کی چارجنگ کر دیجئے آپ اس کے انتبادہ ہی پیدا ہو گئی لیکن اگر آپ اس تارج کو ہم بے ضرورت استعمال کریں دھوب ہے روشنی ہے اسے جلا رہے ہیں اس کو ہوگا تو کیا ہوگا بے ضرورت چلانے کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ ڈاؤن ہو جائی اب آئیسی ڈاؤن ہو جائی گی کہ وہ جب بتی چلی گئی اب اسے جلا رہے ہو جل ہی نہیں گئی یہ ضرورت بری کامی دے پاتی ہوا کر کے اسی طریقے سے فضول گوئی اور لغویات اور کیا کہتے ہیں بے فائدہ باتوں کا کرنا یہ جو دل کی بیٹری ہے جو طاعت عبادت کی وجہ اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے کمدور پڑ جاتی ہے اس لیے کم سے کم جو ہے خیال لکھے کہ بات کم ہو اس میں اسی طریقے سے ملنا جلنا ضرورت کے بقدر تو ملے بلا ضرورت ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر کے تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیسا دینی فائدہ ہم کو ہوتا اس میں لیکن لوگوں سے ملنا جلنا جو کم کرے وہ اس لیے کرے کہ لوگ میرے شر سے بچے رہے ہیں میرے شر سے میری برائی سے میرے میرے بداخلاقیوں سے لوگ بچ جائیں اس نیت سے اگر کرے گا تو اس علا کے ذریعہ بنے گئی ہے لیکن اگر اس نیت سے کم ملتا ہے کہ لوگ بڑے خراب ہیں اور جو ہے لوگ بڑے گھندے قسم کے ہیں گھر بڑھ ہیں ہم کو نقصان پہنچ جائے گا اس کا مطلب اپنے آپ کو سمجھ رہے کچھ ہیں یہ نقصان دے بات ہو جائے گی تو تنہائی جو اختیار کرے وہ اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ ہم ہمارے شر سے لوگ بچ جائیں لوگ ہماری گناہوں سے غلطیوں سے بچیں اور اس نیت سے رہے گا تلہ پاک تنہائی میں رہنے کا فائدہ اس کو عطا پر پاتے ہیں لوگوں سے کم بولنا کم بلنا اور جو کچھ بولنا ہو سوچ کر بولنا ہزار آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک عالی درجے کا عالی ہے اس خاموشی جو ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سامت نجا جس نے یہ اپنا طریقہ اختیار کر لیا کہ یہ ضبور بولتا نہیں ہے خاموش رہتا ہے فرمایا اس کو نجات مل جائے گی یہاں بھی نجات ملے گی وہاں بھی نجات ملے گی بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں کہ ہم بعض اوقات جوش ہوئے اور بعض اوقات جو ہے ماہود دیکھ کر کے مو سے کہہ دیتے ہیں اب بعد نے وہی ہمارے لیے مصیبت کر دیا دیا کر کے اس نے فرمایا کہ خاموش آدمی جو خاموش رہتا ہے تو خاموشی سے بہت سے فائدے ملتے ہیں اس لئے بتایا حکمہ نے لکھا ہے بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے یعنی بولنے کا اترا فائدہ نہیں ملتا جترہ کی خاموش رہنے کا فائدہ رہتا ہے آدمی جو خاموش رہتا ہے تو اگلا آدمی جو ہے وہ اس کا خاموشی ہمارے آئے کو چھپا لیتی کیونکہ جو ہم باتشید کریں گے تو باتشید سے فوراً اندازہ لگ جائے گا کہ آدمی کتا پڑا لکھا ہے آدمی کس درجے کا کیسا ہی سیتا ہے اب خاموش ہے تو ہر آدمی کہتا انہوں نے بھی کسا آدمی ہے خاموش رہنا یہ ہوئیوں کو چھپا دینے والا انسان کا ایک خاموش رہنا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بغیر قلعے کے حفاظت ہے اس میں قلعے کے اندر آجائے آدمی محفوظ ہے خاموش ہے حفاظت کا ذریعہ اس کے لئے کیونکہ بولنے ہی سے جو ہے وہ آفتیں آتی ہیں خاموش رہنے کوئی آفت بھی اس کے لئے نہیں رہی گی یہاں پر یہ تیسرے خاموش رہنے سے کرامن کاتیبین کو آرام ملتا ہے وہ پیچارے ایک لکھتے لکھتے وہ بھی تو تک جاتے ہوں گے ہم بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں تو ماں خاموش رہیں گے تو ان کو بھی وہ رہے گا اس کے اندر تین چوتھے آدمی جو خاموش جو رہتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں ڈرتے اس معنی کر کے ہیں کہ بے تکلیفی ہے ہی نہیں طبیعت اس سے کھلی ہوں نہیں پتہ نہیں کیسا کیا معاملہ کرے گا ہمارے ساتھ اور لوگ اگر اس طرح رہیں تو کم سے کم نسان تو نہیں پہنچائیں گے ہم کو اس لئے خاموشی کے ایک پائدہ یہ بھی بیان کیا گیا اس لئے بھائی خاموش رہنے کا مزاج بنائیں آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جو نہیں بولتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے اقوب ہے یہ لوگوں کا مزاج ایسا ماحول ہے حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بولنا تھوڑی دیر کے لیے نفع دیتا ہے لیکن عوام پر اس کا پیغام اچھا نہیں جاتا اس لئے کم بولنا کم ملاقات کرنا دو باتیں نہیں کل ہو جائے گی آج ایک بات کیا بیان ہوئی ہے علم اور علماء کی صحبت دوسری بات یہ ہے نماز پندگانا پاچو بات نماز کا جماعت کے ساتھ احتمام کرنا تیسری چیز ہے قلت کلام اور قلت مخالطت یعنی گفتگو بھی کم ہو بلنا جلنا بھی کم ہو جتنا کم رہے گا انشاءاللہ اتنا ہی فائدے کے اندر رہیں گے ضرورت پر بولنے کے تو یعظت بھی ہے اگر ضرورت پر نہیں بولیں گے تو نقصان ہو جائے گو تو اس پر بے ضرورت بولنا یہ چیز جو ہے بیماریوں میں سے ہے اللہ پاک ہم سب کی افادت فرمائے سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے